بسم اللہ الرحمن الرحیم سادھ ان کا نام تھا میری ان کے ساتھ زندگی میں ٹوٹل تین ملاقاتیں ہیں لیکن انتہائی نفیس انتہائی سلجہ ہوا انتہائی پڑھلے کا سمجھدار نوجوان بس زندگی اس کی اتنی ہی تھی پہلے اس کو کینسر ہوا تھا اس کے بعد اس کے ہارٹ کا معاملہ ہو گیا اب اس کے لنگز ختم ہو گئے تھے مریم عاشریف صاحبہ نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ دی میڈیکل کے حوالے سے ان کی سارے جو خراجات تھے اور جو بھی معاملہ تھا وہ حکومت نے اس کو ٹیک کیر کیا لیکن باہر جتنی زندگی لکھی ہوتی ہے اتنے ہی انسان نے دھڑا پانی کرنا ہوتا ہے وہ اس کا وقت پورا ہو گیا تھا لیکن یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے سیاسی جو سیٹ اپ سین ہوتا ہے اس کے اندر جو سیاسی کارکون ہوتا ہے وہ ایک ایسٹ ہوتا ہے اور اس کا اس طرح سے بھری جوانی میں دنیا سے چلے جانا واقعی ایک بڑا نقصان ہے اور خاص طور پر مسلم ایک نون کے لیے ایک بڑا نقصان ہے اب پاکستان پپس پارٹی کے ایک بڑے ہی زبردست کارکون بڑے زبردست انسان بہترین ہیومنسٹ جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کا نام نزیر ڈھوکی نزیر ڈھوکی صاحب کو میں کوئی پچیس ایک سال سے تو کم از کم جانتا ہوں ڈھوکی صاحب کبھی نہیں ہوا تھا یعنی آپ رات کو فون کریں دن کو فون کریں دوپیر کو فون کریں ڈھوکی صاحب آپ کو فون کے اوپر اویلیبل تھے نہیں ہوتے تھے پائین ایم میسیج کر رہے تھا ہم انہیں کال بیک کر رہے ہیں اور کال بیک آ جاتی تھی جس وقت فیکس کا دور تھا فیکس کے ذریعے جو ہے وہ اخبارات کو دیے جاتے تھے یہ اپنا میڈیا سیل چلتا ہی فیکس کے ذریعے نزیر ڈھوکی صاحب اسلامباد میں اور لاہور میں اکبال سیالوی صاحب ہوا کرتے تھے وہ پیپلز پارٹی کو رنکیہ کرتے تھے فیکسوں کے ذریعے اور اس وقت کی پیپلز پارٹی آج کی تحریک انصاف سے کئی گناہ زیادہ پاپولر تھی اس نے معاملہ ایسی کہ اس وقت میڈیا یہ جو ہے اپنا سوشل میڈیا اس طرح سے نہیں تھا لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہر دوجہ بندے دلیچ واسری ہوں نہیں سی اور یہ وہ لوگ تھے جو انس کی پیپلز پارٹی کی جو بھی پالیسی تھی اس کے مطابق بی بی کا بیان ہو اس وقت کاسمزیا پنجاب کے صدر تھے یا راوسکندر اکبال تھے یا جنگین بدر ہوا کرتے تھے ان کے بیانات یا سینٹر میں بی بی کے بیانات جو ہیں وہ ڈھوکی صاحب ہو گئے برگیڈیر صاحب ایک گواہ کرتے تھے وہ بی بی کے طرف سے بیانات دیتے تھے پھر ڈھوکی صاحب ان کو سب طرف جاری کرتے تھے تو یہ ایک بہت زبردست لوگ تھے بہت کام عمری میں ڈھوکی صاحب نے بہت سخت حالات دیکھے ان کو جنرل زیا کے دور کا سامنا کرنا پڑایا پائن نہیں بلکل کبر آئے کوئی چیک نہیں ماری کبھی نہیں کہا کہ میں انہوں فلانی تھا تھے ماری ها آپ دیکھتے ہیں نا تھیرکین صاحب والے رولا ہی پائی جنڈے نے کبھی انہوں نے کبھی نہیں کہا سترس بار ملاقات ہوئی ہے جب بھی اسلام آباد گئے ہیں کیپٹن واسق اور ان کے ساتھ ضرور ملاقات ہوئی ہے کبھی نہیں ہوا کہ وہ جو ہے انہوں نے رولا پا کے دسویر سا نفرانا کیتا کہت اور کبھی اس کو کیشنگ کریا وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے اللہ پاک دونوں کے درجات بلند کرے لیکن یہ وہ پپس پارٹی کے لیے دھوکی صاحب اور ساتھ جو ہیں وہ نون لیگ کے لیے ایک بڑا نقصان ہے اوورال دونوں کا دنیا سے چلے جانا پاکستان میں جمہوریت کے لیے ایک نقصان ہے جمہوری جدوجہت کے حوالے سے میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں اب میں دوسری بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ سر ترنا دے کے بیغی ہو اور مطالبات جو ہیں وہ ان کے بڑے اس طرح کے ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ ایم 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 ای نے ٹھیک ہے لیکن مطالبات بیسے اگر اوورال دیکھا جائے تو مطالبات جو ہیں وہ پوری دنیا میں یہ مطالبہ ہونا چاہیے اقوام متعدہ کی طرف سے یہ مطالبہ آنا چاہیے کہ جناب نیتنی یہو کی اسرائیلی کو دہستگر قرار دیا جارا چاہیے ٹھیک ہے انہوں نے جو اسرائیلی اگریشن ہے فلسطینیوں کے اوپر ہو رہا مصوم شہریوں کے اوپر جو ظلم ڈھایا جارا ہے اس کے خلاف یہ ایک دھرنا جو ہے وہ دیا ہے اور اسلامباد جڑما شہر دینا ہے اس لئے پیرلائز ہوئے ایک دو دن سے ایسا معاملہ چل رہا ہے مطالبہ یہ ہے کہ نیتنی یہو کو جناب دہستگ لئے مصنوعات کا بائیکٹ کیا جائے اور تیسرا مطالبہ ہے کہ غزہ میں انداد بھیجی جائے اچھا تینوں مطالبات سے بلکل واضح طور پر چلتا ہے کہ یہ پولٹیکلی بلکل کیا کہتے ہیں بچے ہیں انہوں نے سیاست کا بلکل نہیں پتا یہ اپ ڈیٹ نہیں ہے صورتحال سے اگر اپ ڈیٹ ہیں تو پھر یہ جو اپنی سیاست چپکانے کے جکر میں پڑ گئے ہیں میں معذر چاہتا ہوں میں ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اس لئے کہ یہ ایک بڑے نوبل کاز کے لئے اپنا احتجاج کر رہے ہیں فلسطین کی مدد کرنا میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے نا سب سے اولین کام ہر انسان کا فلسطینیوں کے لئے عواز اٹھانا ہونا چاہیے یہ بات میں دل سے سمجھتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسی اپڑے کارچہ ہردار کر کے بھئیو پائیں اپڑے کارچہ جائم کر دے ہو کہ پا جی روٹی بھی نہیں پکے گی کوئی بار نہیں آیا کوئی ادھر نہیں جائے گا جو تکر کے نیتنی یا ہنو ت اسی کہنی کہنی کہنے دے کہ دہشتگرد لکھ کے لائے دے ہو بابا پاکستان تو اسرائیل کو دہشتگرد مانتا پاکستان تو اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتا دہشتگرد کرانے لیکنی کہنے کے لئے چاہیے پھر مسنوات کا بائیک کٹ مکڈونلڈڈا آل جاگے بہلل پجڑے آ رہے آجے یہ جیل روڈ کے اوپر ہے مکڈونلڈ تقریبا روزی وہاں سے گزر ہوتا ہے پہلے ہوتھے گڑی لانو تھانی سی ان دی پائن ہ ہوتے بندہ کوئی نہیں ہوتا حالات اس کی یہ ہوئے تو پاکستان کے عوام جو ادھر بھائی جی اسی چیزوں سے اب دور ہوتے چاہ رہے ہیں اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ غزہ میں امداد بیجی جائے میں آپ کو بلکل باوصول ایسے بتا سکتا ہوں کہ سینتی سو ٹن تین ہزار سات سو ٹن امداد جو ہے وہ اب تک جا چکی ہے اور مزید اسی مینے جا رہی ہے چھے ایف سی ون تھرٹی اور تین بحری بیڑے امداد لے کے جا چکی ہے وہ پہنچ چکی ہوتے ہیں تو امداد کی بہت رہی ہے ضرورت ہے اب یہ جو مطالبات ہیں جو بھی شخص روز صرف اخبار ہی پڑتا ہے نا مطلب وہ سوشل میڈیا نہ بھی دہتا ہوئے تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یا رہے پاکستان ہے سارا کچھ کر رہے ہیں اور پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یا رہے تر نیدی لوڑوں کو نہیں جتنے جوگے بھی یہ حکومت لگی ہے کر دی پہی ہے لیکن انہوں نے اب بقیرہ طور پر دھرنا دے دیا اور اور اپنے ہی جو دارل حکومت ہے اس کو ایک قسم کا انہوں نے پیرلائز کر دیا ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تحریکی انساء والے اور ان کے جو یوٹیوبرز ہیں ان کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ ہیں جنہوں کو وہ سوشل میڈیا واریر کا کرتا ہے عمران احمد خان نیازی وہ مسلسل اس چکرچے کے اسٹیبلشمنٹ دی اور ٹی ایل پی دی آپس جنہی نہ لڑائی کر آتی جائے وہ رول اپ وہ آتا جائے وہ اس طرح کی ٹویٹس وغیرہ کر رہ ہے کیونکہ میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا بات ختم ہونی چاہیے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوہ اپنی تھانے چکرچے نے فائدہ حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے اس کو اپنی جو کار کردگی ہے الیکشن کے اندر اس سے اس کو محسوس ہوا ہے کہ پائن ساڈی کار کردگی ہو نہیں جو سا جو میں ساڈہ پر وہاں کام ہوتا ہے جلسے جلوگ آنا ہے جلسے میں لوگ آنا ہے ایک اور بات ہوتی ہے الیکشن ڈے کو پلان کر کے ووڈ پر کاسٹ کرنا پکتانا پھر جیڑے ڈبیچ جنو پی آوے اتھوئی کرنا یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سائنس ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ دیگر معاملات کی ضرورت ہوتی ہے ٹی ایل پی کو اس طرح سے وہ عوامی پذیرہ ہی نہیں ملی الیکشن کے اندر تو ان کے اوپر ایک پریشر انٹرنلی ڈویلپ ہوا تھا کہ سانوی اڈہ نا تھوڑا جا کام تیز کرنا چاہیے اور ہمیں پبلک میں جانا چاہیے اب پچھلے تین ایک ماہ سے کم از کم وہ اس چ چیز کو پلان کر رہے تھے یہ جوڑا سپریم گوڑا فیصل آیا ہے یا جوڑے ہوردکر معاملت ہوئی ہے اس چیز سے ان کا کوئی طالب دو چیزوں کے اوپر یہ دھرنا بیس کر رہا ہے ایک جو پبلک کے لیے بات ہے اور وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی جائے اس کی دنیا میں کوئی شخص ایسا انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ وہ فلسطینیوں کے لیے آواز نہیں اٹھاری چاہیے ہر بندہ اس مطالبے کی حمایت کرتا ہے دوسری بات انٹرنل پولیٹکس ہے جو ان کے انہوں نے عوام میں اپنے آپ کو دوبارہ مقبول کرنے کے لیے کوشش یہ کیتی ہے اوپائن رولا غازے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو اپنے ان کے سیاسی معاملات ہیں اور جو عوام میں ان کو پذیرائی جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں ایس طرح نہیں مل دی سر اس سے پہلے بہت بڑی بڑی تحریکیں چلتی رہی ہیں بہت مذہبی اعتبار سے بات کر رہا ہوں میں نے اندازی کے انسانوں کو سمندری لگ دا سی اور الیکشن ہوں دا سی ریزلٹ ہوں دا سی تو اس طرح نہیں ہوتا پولیٹیکل چیز ہو رہا ہے اور مذہبی جذبات کے ساتھ بندے کٹھے کر لینا وہ بالکل ڈیفرنٹ بات ہوتی بہر اب میں آپ سے گزارش کروں اصل بات کی طرف ہوں دو تین چیزیں ہوئی ہیں سر تین چار دنوں کے اندر اس کے اوپر یوتھیوں نے اور یوتھیا ٹائپ لوگوں نے اور ان کے ویلاغرز نے اور ان کے جو چاہنے والے ہیں امران خان صاحب کے انہوں نے مختلف ایڈینا کیافے اور مختلف کانیاں اکڑ لی ہیں میں تو ایک دو لوگوں کو دیکھ رہا ہے بڑے سیزن کی صرفی جنرلسٹ اور وہ بڑی حاصلی گلنا کر رہے ہیں سن ٹی وی پہ بیٹھ کر میں ان کا نام نہیں لیتا کو پتہ ہے میں اپڑے پیٹھی پر آمادے نہ آنی لیا تھا کلم بھائیوں کے وہ کلم کے صافی ہیں وہ کی بورڈ واریرلے صافی نہیں گے پائیں وہ بقیدہ جنرلسٹ ہیں اور وہ سب ایڈیٹر رپورٹر پھر ایسرا گریڈیٹر پورا تک ہے کھاندے انکام کر بڑھنے ہیں اور انجنی نہیں آکے کسے پسند آگیا کسے ہوتل دا یا نا ایک میڈیا کوارڈنیٹر تھے انہوں چکے پھر تیوی تے بات آگیا ہے جی وہ اس طرح کے نہیں وہ جنون صافی ہیں لیکن کسی کی سوچ سے آپ کا احتلاف ہو سکتا ہے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ ہو جی گلن کر دے پہلے مثال کے طور پہ چیزوں کو اس طرح سے ایرینز کیا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب لاہور کے طور پہ آئے تھے اور زرداری صاحب کے حوالے سے ایک خبر آئی کہ زرداری صاحب نے کہا کہ نون لگ سے کمبت نہیں چل رہی میں کمبتیں بنانا بھی جانتا ہوں گرانا بھی جانتا ہوں یہ بات جو ہے نا ایک آسف زرداری صاحب کے حوالے سے اخبارات میں آئی تیمین دے پھٹے وجہ اس کے بعد ہوا یہ کہ برا مئی آگئ اور یہ بیان دس مہی کو آیا تھا بارہ مہی کو پتہ چلا کہ پیٹے ہی جڑی ہے جس نے چٹھی نہیں پائی سی ہے جنہیں اوہ دی جڑی نے لاتری نکل آئی جنہیں ٹکڑے نہیں کری دی اوہ دی لاتری نکل آئی اور اپنگڑے پا رہے ہیں کہ انہوں ایک سو چودہ سیٹر لاب جنگیاں ٹھیک ہے اور بارہ کو یہ ہو گیا پھر ایک بیان آیا شباہ شریف صاحب کا جو کہ وزیراعظم پاکستان ان کا بیان ہی آیا کہ میں سطیفہ دے دوں گا پریشر نہیں لوں گا � اب یہ تینوں چیزوں کو سیاکو سباب سے ہٹ کر ایک لائن میں لکھ کر ایک نمی کانی کری جا رہی ہے کہ جناب آصف زرداری صاحب پہلے کیا کہ پاہی بڑا سیاستان ہے کہ جناب کو مند چل رہی ہے انہوں پتہ جی اندر کی ہون جا رہی ہے اور اس کے بعد اب وہ جو ہے نا دیکھ لو شباہ شریف انہوں نے سمجھ آگے کے ہتھے واس کوش نہیں آ انہیں وزیفہ دی گلنہ کرنے کی شروع کر دی ہیں تو ایک سو چودہ نے پی ٹی اے کے بڑھنے تو سکسٹری ایٹ پی فس پارٹی دو ماہ نے رضا لکے جناب عدم اعتمال نے آنے کی تو کوئی مد فرق تے جناب اعتمال نے فس اٹھا اب راج کرے گا عمران خان ہے جی اے والا یڈانہ وہ سین بن جائے گا یہ وہ کہانی ہے جو کہ نہ صرف پی ٹی اے کا جو چاہنے والا وہ اس کو بائے کر رہا ہے اور پھلا رہا ہے بلکہ بڑے سیزن لوگ جو ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کیونکہ میں اس میں سے کسی بات سے اتفاق نہیں کرتا آسف زرداری صاحب دہ بیان جڑا سی وہ اس طرح سے نہیں تھا پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے شکوے کیے شکایتیں کی کہ مریان معاشر کی جیڑی نا سانو پائیں کوئی لفٹ نہیں گرہ رہی ٹھیک ہے اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی باقی حکومت بنانا گرانا یہ زرداری صاحب نہیں بنانا ہی پائے نا کمت یہ کوئی کسی میں شبہ ہے بے زرداری صاحب کے سکسٹی ایٹ لوگ ہیں آج پیپلز پارٹی درمیان میں سے نکلے سارا کچھ دڑام سے نیچے ہے ٹھیک ہے پولٹیکلی بات کرو لیکن ایسا نہیں ہونے جا رہا جو شبہ شریف صاحب کا بیان ہے وہ بلکل اس لیے نہیں ہے کہ پائے ان کو ایتھیں سپریم کورٹ دے کوئی فیصلہ آگیا ہے تو بڑا کوئی پریشر آگیا ہے نا وہ تو ایف بی آر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ پائی گالہ کرلو جیڑی کرنی جائے ایم ایتھیں پریشر نہ پہو پیسے کڑاؤ لوگاں کلو اپنا کام کرے ریونیو جنریٹ کرے انہوں نے چڑھائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں اب پھر کہہ رہا ہوں میں اس کو لوکل پرائے میں نہیں دیکھتا وہ سر وشنگٹن اور تل عبیب اور لڈنڈرٹوریاں سازشان تانے بانے نے جدائے نتیجہ ہے میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں گو سکتا ہے میں غلط ہوں تو وہ علیہ کے سین چلدہ بھی ہے اب ان ٹینوں کو ملا کے نماغت ہوتا کا نہیں بڑھانا چاہیے بڑھانا لے بھی کہ جی پاس صاحب پلٹ گیا ہے زرداری صاحب اور جو عمران خان ہیں اور ایک میک کو جن گئے اور جو ہے عمران خان کو راضی کیا جا رہا ہے اس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور پپل پارٹی اندر سا ہو گئی گفتگو شروع اور جناب زرداری صاحب جو ہیں وہ کہیں گے عمران خان بس آجے گا باہر خب وہ خیال کی باتیں ہیں خب وہ خیال کی باتیں ہیں عاصف زرداری صاحب ایک بات سول آدمی ہے لیکن جہاں دیتا آدمی ہے ان کو پتہ ہے ہوا وہاں کیڑے پاسے نہیں چل رہی ہیں چکھڑ کیڑے پاسے وہ آنا لائے تو کدھر جہاں آنا لائے جس لئے چکھڑ چال رہے ہیں ہوئے سیاڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس میں کھڑے نہیں ہوتے چپ کر کے بیٹھ جن دے کسے ٹکر دی یا نا اوٹ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چکھڑ لائے جو ایک وری اس تو بات باہر نکلا گیا پھر وہ کہا کہ راہ کیڑے پاسے عاصف زرداری صاحب کو جو لوگ جذباتی سمجھتے ہیں وہ بے وکوف ہیں وہ بہت سمجھدار آدمی ہیں پیپلز پارٹی بڑی سمجھدار جماعت ہے انہوں نے اپنے دو لیڈر دو لیڈر ظلفکار لی بھٹو بینظیر بھٹو جمہوریت کی سٹرگل میں دونوں نے جانے دیئے سینگڑوں کاٹرن نے جانے دیئے پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ کب کس وقت کیا ووف کرنی ہوتی ہے تو جو لوگ بھی یہ توتہ کاریے چھیڑ کے بیٹھے ہیں ان پر کوئی یقین نہ کرے کوئی پاسہ رجے پڑھ دیا عمران احمد خان نے آزی ولد اکرام اللہ خان نے آزی حال مقیم ڈیلہ جیل کل کو حال مقیم جو ہے وہ سائی وال جیل ہو سکتے ہیں کون لکبہ جیل ہو سکتے ہیں پر پہنے حال مقیم زمان پارک یا بنی گلہ نے جوڑ لگے اب تک تو یہ یہ علاقہ ہے کل کیا ہوگا یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا کیونکہ پاکستان ہے یہاں پہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جو میں بس معلومات تھی اور جو چیلے چلنے تھی میں نے آپ کے سامنے بلکل ایز ایٹیز پیش کر دی ہیں آپ تو اس سے درخواست ہے کومنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فیل وقت اتنے ملتے گلے بھی لاؤگ